بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کے آٹھویں پارے میں پانچ اہم باتیں ہیں نمبر ایک آٹھویں پارے میں رسول اللہ کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ زدی ہیں موجزات کا بے جا مطالبہ کرتے رہتے ہیں اگر مردے بھی ان سے باتیں کریں تو یہ پھر بھی ایمان نہ لائیں گے قرآن کا موجزہ ایمان لانے کے لئے کافی ہے نمبر دو اولاد اور خصوصیت کے ساتھ بیٹیوں کو قتل کرنا اور اس قتل کو ایک احسن عمل سمجھنا اسلام آنے سے پہلے عرب جاہلیت کے زمانے میں اولاد کا قتل تین صورتوں میں کرتے تھے پہلی صورت یہ کہ بچوں کو بتوں کی خوشنودی کے لئے قربان کرتے تھے دوسرا یہ کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے یعنی زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ ان کا بوجھ نہ اٹھانا پڑے لڑائیوں میں دشمن کے ہاتھ اسیر نہ بن جائیں یا کسی اور وجہ سے باعث ننگو آر نہ ہوں تیسرا یہ کہ قہد اور افلاس کی وجہ سے بھی بچوں کو قتل کر دیتے تھے اللہ کی بارگاہ سے دور ہونے کی صورت میں شیطان ہر عمل کو خوشنما بنا دیتا ہے اور انسان خود کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے نمبر تین قرآن مجید کے آٹھویں پارے میں پروردگار عالم نے دس اہم وسیعتیں فرمائی ہیں پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے دوسری یہ کہ ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تیسرا یہ کہ اولاد کو قتل نہ کیا جائے چوتھا یہ کہ برائیوں سے اشتناب کیا جائے پانچوان یہ کہ ناحق قتل نہ کیا جائے چھٹا یہ کہ یتیموں کا مال نہ کھایا جائے ساتوان نابطول پورا کیا جائے آٹھوان بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے نوان اللہ تعالیٰ کے حد کو پورا کیا جائے اور دسوان سرات مستقیم ہی کا اتبا کیا جائے نمبر چار کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے اسی بارے میں رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے صدق جاریہ یعنی ایسی نیکی کہ جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں دوسرے وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے اور تیسرے اولاد سالح جو اس کے لئے دعا کریں اولاد سالح سے مراد بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں نمبر پانچ جنتیوں اور جہنمیوں کا مقالمہ اہل جنت اہل جہنم کو پکاریں گے اور ان کا یہ مقالمہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اعراف کی جگہ ہوگا جہاں اہل جنت اور اہل جہنم نے اپنا اپنا راستہ لینا ہے اہل جنت اپنی کامیابی پر فخر کریں گے کہ وہ تمام وعدے سچے ہوئے جو ہمارے پروردگار نے ہم سے کیے تھے اور پھر سوال کریں گے کافروں کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدوں کو سچا پایا اس مقالمے سے اہل جنت کی نعمتوں کی قدر و قیمت زیادہ ہوگی اور اہل جہنم کی حسرت و ندامت میں اضافہ ہوگا سورہ اعراف کی آیت نمبر چوالس میں ہے کفا ازنا معزن کہ اس موقع پر ایک آزان دینے والے نے آزان دی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے کوفے کے ایک خدبے میں فرمایا انا ذالک المعزن وہ معزن میں ہوں میں دنیا و آخرت دونوں کا معزن ہوں ابن عباس کہتے ہیں قرآن میں مولا علیہ السلام کی کچھ نام ایسے بھی ہیں جو لوگ نہیں جانتے ان میں سے ایک فَأَزْنَ مُوَزْن بھی ہے یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مشرقین سے برات کا اعلان با حکم خدا و رسول امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں کفر و ایمان کے درمیان ایک فیصلہ کن اعلان اور نتیجہ خیز آزان تھی کفر و ایمان میں ہمیشہ کے لیے امتیاز کی آزان حق و باطل میں ایک فیصلہ کن آزان شرق کی نفی کرنے والی توہیدی آزان رسول کی رسالت کی کامیابی کی آزان اور حقیقی ایمانوں میں فتح کی آزان دنیا کی آزان مشرقین سے برات کی آزان تھی مگر آخرت کی آزان ظالموں پر لانت کی آزان ہے صدق اللہ العلی العظیم موسیقی موسیقی